اسلام علیکم پاکستان اسیس ملیہ حاشمی ناظرین کلم نے بہت تفصیل سے بات کی تھی انفرمیشن منسٹر فواد چودری صاحب کے بی بی سی ہارٹ ٹاک کو دیے گئے زبردست دبنگ انٹرویو پر جس پر انہوں نے لٹرلی ایک ایک بال پر چھکا لگایا اور پریس سے باہر نکل کر لگایا اور وہ سٹیفن سیکر جو غالباً اساق دار صاحب کی ایکسپیرینس کے بعد انہی پلی تیاری کر کے آیا تھا وہ فواد چودری کے چھکوں سے پریشان ہو گیا سو لگتا ہے کہ تیاری تو اساق دار صاحب کی تھی لیکن فواد چودری آؤٹ آب سیلبس آگئے سو اس وقت اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو شدید مرچے لگی نہیں ہے کل سے کہ کیسے پاکستان کا بیانیاں انٹرنیشنل لیول پر پوری دنیا میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور فوج سیم پیج پر ہے ماشاءاللہ اور پاکستان کی عوام اس چیز کو انڈورس کر رہی ہے اس چیز پر ان کو بہت تکلیف ہے کیوں کیونکہ میاں صاحب نے ساری زندگی منجن یہ بیچا کہ جی فوج کام نہیں کرنے دی اسیدہ کام کرنا چاہنا ہے لیکن فوج کم کرنے نہیں دے دی یہ ان کا لیٹرلی بیانیاں رہا تھا جب بھی وہ جب جب بھی حکومت میں آئے اور تین بار تو وزیراعظم بنے ہر بار اپنی کسی نہ کسی کارنامے کی وجہ سے وہ فارغ ہو جاتے تھے اب مسئلہ ان کو یہ ہے کہ جن لوگوں کو وہ بڑی کریڈبل مثال بنا کر ویسٹرن میڈیا پاکستان کی ریاست کے خلاف پاکستان کی فوج کے خلاف مثال بنا کر ریفرنس بنا کر پیش کرتا ہے وہ ان کی کریڈبلیٹی ہو گئی ہے ختم کل طلعہ حسین صاحب کا ریفرنس دیا تھا سٹیفن سیکر نے کہ جی آپ کے پاکستان کے اپنے مایاناز صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کئی بار میرا کانٹنٹ جو ہے وہ آنئر کیے جانے سے روک دیا جاتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہوتا ہے سو آپ کے ہاں میڈیا آزاد نہیں ہے فریڈم ایو ایکسپریشن نہیں ہے وغیرہ وغیرہ میں اس لیے بھی اس بات سے ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ میں جب انڈین میڈیا پر پاکستان کو جب جب بھی ریپیزنٹ کیا ہے تو اکثر اوقات وہ حامد میر صاحب کی کبھی مثال دیتے ہیں کہ جی آپ کے اپنے صحافی حامد میر یہ کہتے ہیں یا کبھی وہ مثال دیتے ہیں کہ جی آپ کا ڈان میوز یہ بات کر رہا ہے کبھی کسی چینل کی مثال دیتے ہیں سو یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ پاکستان کے اپنے اندر سے ہی پاکستان کے ریاست کے بیانیاں کے خلاف جو کاؤنٹر بیانیاں بنانے کے لیے پاکستان کے دشمن جو چاہتے ہیں کوشش کرتے ہیں اس پر ہمارے لوگوں کی مدد جا رہی ہوتی ہے which is very unfortunate actually سو کل سے طلعت حسین صاحب بہت تکلیف میں ہیں کل رات پونے آٹھ بجے طلعت حسین صاحب نے جب سارا دن شام یہ دیکھ لیا کہ پاکستان کے عوام تو بہت خوش ہے there are all praises for فواد چودری کہ فواد نے تو بڑے زبدست طریقے سے پاکستان کے نیریٹیف کو جو ہے پریزنٹ کیا ہے سو طلعت حسین صاحب نے کل شام سات بج کر اکتالیس منٹ پر ٹویٹ کی فرماتے ہیں be warned اب دھنکیوں پہ آگئے ہیں be warned خبردار رہیے عمران خان گورنٹس انفرمیشن منسٹرز interview with stephen secker on bbc hard talk available on the website contains gross factual errors that damage injure and defame my reputation and which the host made no effort to correct this can and will have legal consequences پہلہ تو سین صاحب فرماتے ہیں کہ خبردار رہیے عمران خان حکومت فواد چودری کا نام نہیں لے رہے یہاں پر بھی عمران خان کو directly target کرنے کے لیے کہ عمران خان حکومت کا وفاقی وزیر اطلاع bbc hard talk پر stephen secker کو interview دیتے ہوئے جو باتیں کر گیا وہ factually incorrect ہیں یعنی وہ غلط باتیں ہیں حقائق پر مبنی نہیں ہیں اور یہ کہ اس کی legal consequences ہوں گے اور ساتھ ہی جو مرچے لگی ہوئی ہیں کہ stephen secker ہم تو تمہارا اساس ہیں تم لوگ تو ہمیں مثال بنا کے پیش کرتے ہو کہ دیکھو کتنے بہادر لوگ ہیں جو پاکستان کی فوج کے خلاف پاکستان میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے defend نہیں کیا جو انہوں نے فرمایا کہ the host made no effort to correct those claims تو یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب یہ قانونی چارجوئی کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو میں نے recent past میں بھی اور ماضی بائید میں بھی میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو social media پر twitter پر facebook پر تو اعلارات کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں کے خلاف legal action لیں گے لیکن لیتے نہیں کیوں کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ اگر legal action لیا تو ہم تو خود گلٹی ہیں جس سے پنجابی میں کیا کہتے ہیں کانا جیڑا بندہ آپ کانا ہوئے why would they take action against someone who has all the potential to expose them تو انہوں نے پتہ ہے کہ اب یہ exposed ہو جائیں گے سو تلت حسین صاحب twitter rants کا فائدہ نہیں ہے آپ twitter پر rant کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ جا کر ground پر قانونی جنگ لڑیں اور ثابت کرنے کی بات غلط ہے بایدوں میں فواد چودری نے بات کی کیا تھی جو ان کو بہت غلط لگی فواد چودری نے کہا جب سوال سیفن کی طرف سے کیا گیا کہ جی مواد نہیں چلنے دیا جاتا تھا اور دیکھیں آپ کے اپنے صحافی کہہ رہے ہیں تو اس پہ فواد نے کہا کہ میں طلت حسین کو تو اول صحافی کہا بھی نہیں جا سکتا ان کی تو میں بہت عرصہ ہو گیا حکومت میں آنے سے دور پہلے میں ان کا پروگرام خود بھی دیکھ میں چھوڑ چکا ہوں کیونکہ کوئی سبسٹنس نہیں ہوتا ان کے پروگرام میں اور ظاہر ہے کہ جب عوام اتنا شوق سے نہیں دیکھتی تو ریٹنگ بھی نہیں ہوتی تو یہ جو نوکری سے بھی نکلے ہیں ان کو ریٹنگ آنے کی وجہ سے ان کے چینل جیو نے فارق کیا تھا ادر وائز اور تو کوئی وجہ نہیں کسی کا پریشن نہیں تھا اور یہ کہ طلعہ حسین صاحب کی کسی کے بھی شو کی ریٹنگ لانی تو حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے جس پر ظاہر ہے کہ ان کو بہت مرچیں لگیں اب ذرا میں آپ کو سناتی ہوں کہ حامد میر صاحب نے ابھی کل اسد تور بھی آئے وہاں پر ایک پروپر مظاہرہ ہوا آسمان شرازی صاحبہ بھی تھی اب یہ وہ لوگ ہیں کہ آج اسد تور کا سہارہ لے کر نکل آئے ہیں ادر وائز عام طور پر بھی پاکستان کی فوج کے خلاف آئے دن باتیں کرتے ہیں مجھے آدھے بڑی دھوان دھار پر جوش تکریر ایک تفعہ حامد میر صاحب نے فضل رحمان صاحب کے کنٹینر پر بھی کی تھی جس سے مجھے کافی ان کے اندر کا ایک پولیٹیشن بھی نظر آیا so he can make a very good پولیٹیشن as well اب میں آپ کو ذرا سناتی ہوں کہ حامد میر صاحب نے کیا کہا اور فوج کو کیا دھمکی لگائی ہے اور فوجیوں کی بیویوں کے حوالے سے کیا دھمکی لگائی ہے ذرا سنیں اور پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ ویسا کیوں کہہ رہے ہیں اور جنرل رانی تھی کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھوس کے ماریں گے نا ہمیں تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھوس سکتے آپ کے بس ٹینکے اور بدھوکے ہیں لیکن ہم آپ کے گھر کی اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری اور اس کے پیچھے کون جنرل رانی تھی سمجھ آجئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھوس کے تم نے اس پر تشدد کیا ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے گولی کیوں ماری بس اتنا ہی بتانا تھا thank you very much تیکنے مرد کے بچے ہو اتنے بہادر ہو تو سینہ تان کے کہو نا ہاں جی میں اس کے گھر میں گھوسا ہوں ہاں جی اتنے مرد کے بچے ہو تو سینہ تان کے کہو نا کہ اس کے گھر میں گھوسا ہوں اصلا تور کی بیسیکلی وہ مثال دے رہے تھے پھر انہوں نے متی اللہ جان کی بھی مثال دی کہ دیکھیں جی ان کو فوج اٹھا کر لے جاتی ہے اور مارتی پیٹتی ہے اور کوئی بولتا نہیں لیکن اب ہم بولیں گے تو میں یہاں پر ایک بڑی غور طلب بات یہ دیکھیں ناظرین حفظ سچ کا ساتھ ضرور دینا چاہیے چاہے کسی سے آپ کو لاکھ نظریاتی اختلاف ہو غلط بات کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے چاہے آپ کا نظریاتی اختلاف اس حد تک ضرور موجود ہے کہ وہ جس طرح فوج کے خلاف بات کرتا ہے جس طرح سے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی انڈیو جو ان کو فیورٹ کرتا ہے اپنے تدزیوں میں اپنی بات چیت میں تو اس سے مجھے ضرور اختلاف ہے لیکن یہ کہنا بڑی زیادتی کی بات ہے یہ چاہے کوئی بھی کہے کہ جی اسد تور کو مار اس لیے پڑی کہ کسی لڑکی کو اس نے بتمیزی کی تھی کسی لڑکی کو چھیڑا ہے اور اس کے بھائیوں نے آ کے مارا ہے یہ بڑی غلط بات ہے اس لیے ابھی تو خیر انکوائری اور انویسٹیکیشن ہوگی تو ساری بات کلیر ہو جائے گی کہ وہ تین لوگ کون تھے کہاں سے آئے تھے سو جتنی بات یہ غلط ہے کہ فوج پر الزام لگا دیا جائے کہ جی فوج نے مار پڑھوائی اسد تور کو یہ بھی بلکل غلط ہے بلکل بوگس اور فضول بات ہے یہ چاہے اسد تور کریں یا کوئی بھی کریں کہ جی فوج نے مروائے لیکن یہ بھی اگر کوئی بات کرے کہ جی کسی لڑکی کو چھیڑا تھا تو اس کے بھائیوں نے آ کے مارا ہے یہ بھی بڑی فضول بات ہے کیوں؟ کیونکہ میں پرسنلی اسد تور کو اس حد تک ضرور جانتی ہوں تو اس نے ہمیشہ میرا بھی بہنو والا رگارڈ کی ہے بہت عزت کرتا ہے عزت کرنے والا لڑکا ہے ہاں اس کو کئی بار مس کیلکولیشن ضرور ہوتی ہے مسئلہ نرشد شریف صاحب کے حوالے سے جو بات کی ہے خابر گمن ان لوگوں کے خلاف بھی بات کی تو وہ تھوڑی عجیب بات اس لیے ہے کہ وہ بھی بڑے رسپیکٹیبل لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں بہت عزت تار لوگ ہیں ایک دوسرے کی عزت کریں گند نہ اچھانے سو یہ دونوں ہی طرح کی چیزوں پر مجھے تو تھوڑا اعتراض ہے کہ نہ فوج کو گندہ کریں اور نہ ہی اس کی کیریکٹر پر بات کریں کہ جی کوئی خاتون کا چکر تھا جب تک فائنل انکوائری نہیں ہو جاتی اور یہی بات اگزیکلی فواد چودری نے کل سٹیفن سیکر کو بھی کہی تھی کہ میں حیران ہوں کہ آپ فوج پہ الزام لگا رہے ہیں آئی ایس آئی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آئی ایس آئی نمار پڑھوا دیا سٹور کو جبکہ ابھی تک انکوائری اور انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہی نہیں ہوئی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جس پر ظاہر ہے وہ جزبز ہو گیا اور پھر فواد چودری نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنی بی بی سی اردو کو بھی چیک کیا کریں جو آئے دن فیک نیوز چلا رہی ہوتی ہے اور فیک نیوز کی وجہ سے آپ کے ادارے کی کریڈیبیلیٹی ظاہرے خراب ہوئی جس پر اس کو کوئی جواب بچارے کو نہیں ملا تو فوری طور پر کوویٹ پر آ گیا جس پر پھر فواد چودری نے ٹکا کا جواب دیا اور یو این کی مثالیں دی کہ کیسے یو این ورل ہیلتھ ارگنیزیشن اور سب پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں ماشاءاللہ سب تعریفیں یقیناً اللہ کے لیے ہیں لیکن اللہ نے پاکستان کو عزت کی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر لیں اور آخر میں فواد چودری صاحب یہ جو کہنا ہے جنرل رانی اور یہ گولی ماری اور بیویاں ہم آپ کے گھروں میں نہیں گل سکتے لیکن آپ کے گھروں کی باتیں ہم باہر نکالیں گے تو حامی بیس صاحب یہ بڑی نامناسب بات ہے کسی کے لیے بھی کریں کسی کے لیے بھی کریں جس طرح سب طور پر بات کی جاتی ہے کہ یہ فلاو کے بارے میں بات کی فلاو کے بارے میں دیکھیں دو چیزیں یہ فرق یاد رکھیں ایک ہوتی ہے کردار کشی کردار کشی ہوتی ہے کہ کسی شخص میں ایک چیز موجود نہ ہو ایک عیب موجود نہ ہو لیکن آپ اس کے کردار سے منسلک کر کے غلط بات کر دیں وہ فیکچلی بھی غلط ہوتی ہے مورلی بھی غلط بات ہے لیکن ایک ہوتا ہے کسی کا بھانڈا پھوٹ جائے بھانڈا پھوڑنا لیکن وہ بات اس لیے نامناسب ہو جاتی اخلاقی طور پر کہ کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہمیں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرا تو بڑا سیزا سا حصول ہے جس شخص کا مجھے پتا ہوتا ہے کہ کوئی اچھا ہے یعنی مجھے پتا ہے کہ وہ صحیح بندہ ہے اور غلط نہیں ہے اور اس پر بلا وجہ بات ہو رہی ہے جس طرح دیکھیں اصلاح طور سے میرا لاکھ اختلاف ہے لیکن جو بات صحیح ہے اس کی کہ نہیں وہ اس طرح سے غلط بندہ کہ وہ لڑکیوں کو چھیڑتا پھر ہے وہ نہیں ہے اس طرح سے بہنوں والی عزت کرتا ہے تو وہ میں نے کہا کہ یہاں پہ وہ یہ بات نہیں ہو سکتی کم از کم جب تک انکوائری کر نتیجہ نہیں آ جاتا تب تک یہ بات کرنی بڑی غلط بات ہے سمنلی ارشد شریف ہیں خواہر بھومن یہ سب لوگ یہ بھی بہت بائزت عزت تار بھائیوں کی طرح میرے تو جہاں پر اسطور بین کے بارے میں غلط بات کرے وہ نہیں کرنی چاہیے لیکن جہاں پر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے بے شک کردار کے حوالے سے اور وہ بات ٹھیک ہے کوئی ہے اس طرح کا لوس کینن ہے اور وہ غلط طریقوں سے فائدے لیتا ہے یا لیتی ہے تو میں کبھی بھی ایسے لوگوں کو ڈیفینڈ نہیں کرتی غلط ہے کردار پر بات کر کے آپ زیادہ کامیاب نہیں ہو جائیں گے کسی کا کردار اگر برا ہے تو وہ اس کے اپنے لیے ہے اچھا ہے تو اس کے اپنے لیے ہے جس طرح قرآن پر آپ نے بھی بار بار ہے کہ آپ کی اچھائیاں اور برائیاں جو آپ اچھے کام کرتے ہیں برے کام کرتے ہیں وہ سب آپ کے ہاتھ میں ہیں تو یہ پتہ نہیں پاکستان کی سیاست اور صحافت اب کس لیبل پہ جا رہی ہے سیاست تو خیر بہت پہلے چلے گی تھی جب میاں صاحب نے بینظیر بھٹو صاحبہ کی فوٹو شاک تصویریں اور وہ سارا گھٹیا کام کیا تھا سو صحافت کو کم از کم صاف ستھرا رہنے دیجئے یہ پھر بہت دور تلق باتیں جائیں گی یہ آسمہ شرازی صاحبہ چمک چمک کے اور باتیں کر رہی ہیں کہ جی فوج نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا کبھی کوئی ان سے پوچھے تو صحیح کہ جیو میں پارلیمنٹ کیفٹ ایریا کے نام سے پروگرام کیا کرتی تھی تو ان کو کس نے نکلوایا تھا کس نے ان کو فارغ کرایا تھا کس نے ان کو ذہنی طور پر اتنا ٹورچر کیا تھا کہ یہ چھوڑ گئی تھی جیو خود ریزائن کر کے گئی تھی اور حالانکہ شیوز رنگ ایسے سکسسفل پروگرام مجھے امید ہے کہ آسمہ شرازی صاحبہ کو اس سوال کا جواب اچھی طرح معلوم ہے اور اگرچہ میں اپنی ماضی میں اپنی ویڈیوز میں یہ بات کر چکی ہوں بتا چکی ہوں کہ کون تھا لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں کسی کا فلحال بھرم رکھ لوں لیکن اگر آپ اسی طرح اچھلتے رہے اور پاکستان کی فوج پر غلیظ الزامات لگاتے رہے اور گھروں تک پہنچنے کی آپ اس طرح کی فضول باتیں کرتے رہے تو پھر کچھے جٹھے کھولنے پڑیں گے اس کے ساتھ ہی ناظرین رجازت دیجئے پاکستان زندہ بات